مزدلانہ وحشیانہ اور صفاق واقعات رنما ہوئے جس میں ایک واقعہ نوسا خیل کے علاقے راڑا شم میں پیش آیا جس میں مسافر بسوں سے رکھوں سے مسافروں کو اتار کر تئیس مسافروں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور عام شہریوں کی عام گریبوں کی پینتیس گاڑیاں نظر آتش کر دیئے تو اس طرح کی دہشتگردی کی واقعات کی میں مضمت کرتی ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے جیسے کہ کل اسیمبلی فلور پہ ہوا ہم اس مضمتی قرآدات پہ بحث کر رہے تھے جس طرح سے کچھ عزرات نے اس مضمتی قرآدات کی بیچ میں کچھ الفاظ کا استعمال کیا تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی سنجیدہ ایشیوز پر اس طرح کی سنجیدہ ایشیوز کو بھی سیاست کے پیٹ چڑھایا جاتا ہے بلوچستان میں جو حالات ہیں دیشتگردی کے میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم حقائق کو چھپاتے ہیں ہم ہماری پولٹیکل اور جو ہماری سیاست ہوتی ہے وہ ان حقائق کو چھپانے سے شاید چمکتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب چیز کا ذمہ دار ہیں ہمیں چاہیے کہ بلوچستان کی آمن امان کو بحال کرنے میں ہمارا مواقف کلیر ہو اور بڑا واضح ہو تو میں ان سیاستدانوں سے اور ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور یہ سوچیں کہ کتنا قیامت خیز منظر ہوگا وہ دیکھنے کو کہ بچوں کے سامنے ان کے والد کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا جائے ان مسافر ان مہمان عورتوں کے سامنے ان کے شوہروں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور پھر اپنے سیاست کو چمکائیں اور اس طرح کی بیاناتیں ہم 2008 سے 2012 تک بھی تھے بہت اس طرح کے واقعات ہمیں پیس کیے دیکھیں اور ہم نے اس وقت بھی مضمت کی آج بھی مضمت کرتے ہیں یہ ایک انتہائی دردناک واقع ہے اور اس پہ یقین کریں میں ہم جب باہر جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ہر آنکھ اشک بارت وہ آنکھ نہ پنجابی ہے نہ بلوچ ہے نہ پتھان ہے وہ ایک انسان کی ایک احساس کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں کس وجہ سے مارا کیا ہوا وہ تو ایک نام دے دیا اس میں اور بھی قومیت کے لوگ تھے لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں انسانیت کی تذریل نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو مارا گیا میں تو یہ دیکھتا ہوں ان انسانوں کو وہ بھی کسی کے بیٹے تھے وہ بھی کسی کے باپ تھے وہ بھی کسی کے بھائی تھے آج تک یہ بہت بڑا کوسٹن مانک آ رہا ہے کہ کیوں ہوا رہا ہے نام صرف دیا جا رہا ہے پنجابی میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف پنجابی ہے یہ ایک سوچ ہے ساری سب کو پتا ہے کہ اس وقت بلوچستان انٹرنیشنل توجہ کا مقصہ ہے بہت سے دنیا کی نظریں ہمارے بلوچستان پر پاکستان پر لگی ہیں ہم نے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ بلوچستان کو ہم نے اس طرح سے سیف کرنا ہے مجھے گائے ہم نے اس کی طریف کی باپ اپنید اور ہمیں جو دیکھر